اسلام علیکم ناظرین پچھلی قسط کے ایک ستام پر آپ نے دیکھا سب لوگ خزر کا انتظار کر رہے تھے اس قسط کے آغاز میں خزر کا جہاز سب کو نظر آ جاتا ہے پھر اس جہاز کے اندر کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں ایک شخص کھڑا سمندر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ناظرین اس شخص کا نام خزر ہے تو اس طرح خزر اس شخص کو بچا لیتا ہے پھر وہ شخص کہتا ہے لگتا ہے میں اس بوجھ دلے دب کر مزاق بننے والا تھا تو خزر کہتا ہے معذرت کپتان سنا ہے کہ کچھ جیب کترے پھر سے یہاں جمع ہو گئے ہیں میں نے سوچا کہیں وہ نہ ہو پھر وہ شخص پوچھتا ہے کیا اس بستے میں کوئی قیمتی چیز ہے جو تم نے اس کو سختی سے پکڑا ہوا ہے اس پر خزر کہتا ہے اس میں سائنس کا علم ہے خزر کا جہاز دیکھ کر اس حق سمیت تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف قاسد عروج کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری سلطنت کے وقار کو بیرے روم میں بینے سے بچا لیا جس پر عروج کہتا ہے میں نے آپ کی حفاظت کے لیے پیسے لیے ہیں اور اس کو حلال کرنے کے لیے میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں پھر عروج قاسد سے پوچھتا ہے کیا آپ دکاندار سے روٹی لینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو قاسد کہتا ہے جی ہاں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد عروج کہتا ہے تم مجھے اچھے لگے خیرہ بھائی اور ادھر خزر کا جہاز بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے پھر خزر بیری جہاز سے اترتا ہے تو اس کے بتیجے یک دم اس کے پاس آ جاتے ہیں پھر خزر ان کو توہائف دیتا ہے تو یہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد خزر اپنے بڑے بھائی اسحاق آگا کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بھابی سے ملتا ہے اور ان کے درمیان کافی باتچیت ہوتی ہے اور آخر کار خزر کہتا ہے بھائی اب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اسحاق آگا کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم ملیاس اور عروج جیسے نہیں بنو گے ان کے درمیان کافی باتچیت ہوتی ہے اس کے بعد خزر اپنے استاد سلمان سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں پھر سکندریہ بزار کا منظر سامنے آتا ہے یہ بہت بڑا اور کافی چہل پیل والا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر لوگوں کی زندگی معمول کے مطابق روان دوان ہوتی ہے تنگ گلیاں کچھے مکان اور اٹھتے کبوتر کیا نظارے اور زندگی کے رنگوں کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد اس درامے کے ایک اور کردار ایزا بے کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا ایک خاص محافظ گولم بھی ہوتا ہے اس سیریل میں یہ ہمیں تاجر کے روپ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کی سب سے پہلی ڈیل دو تاجروں سے ہو جاتی ہے کہ جب سمان فروخت ہوگا تو تم دونوں کو اس کا حصہ مل جائے گا یہ کہہ کر یہ آگے بڑھ جاتی ہے اس کے بعد گولم ایزا بے کو کہتا ہے جو ظاہری دیہاتیوں سے گندوں ملی تھی میں نے اسے بندرگاہ پر اتار دیا ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں گنتی نہیں کر سکا ایزا بے کہتی ہے بہت خوب کہ اہتسالی کے دوران اس سے خوب رقم بنے گی میں ان کے ساتھ اس کا لیندن کروں گی تم ان جوانوں کو یہاں لے کر آؤ یہ کہہ کر دونوں تھوڑے ہی آگے بڑھتے ہیں تو آگے ایزا بے کی ملاقات جعفر سے ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے کافی گلے شکوے کرتے ہیں ان کے گلے شکوے دیکھ کر لگتا ہے ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوا ہے آخر میں ایزا بے اگلینہ کو بلا کر کہتی ہے باورچی سے کہاو کہ وہ ایک امدہ بھیڑ بکائے عروض جلد واپس آئے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس کو امدہ کھانے کی یاد ستائے گی اس کے بعد ہمیں اس ڈرامے میں ایک اور کردار دیکھنے کو ملتا ہے جن کا نام ہے ڈسپینہ جو کہ بابر اروج کی بھیوی ہیں یہ ایک آسیا نامی دائی سے اپنا چیک اپ کروا رہی ہوتی ہیں اور کافی تجسس میں دکھائی دیتی ہیں بار بار ان سے پوچھتی ہے تو دائی آسیا کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ حاملہ ہیں اور یہ ایک لڑکا ہے یہ سنتے ہی ڈسپینہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے پھر دائی آسیا کہتی ہے جب بابر اروج آ جائیں تو انہیں یہ اچھی خبر دے دینا یہ سنتے ہی ڈسپینہ کچھ کاموں میں لگ جاتی ہے اور کچھ پریشان ہو جاتی ہے آسیا دائی کے کافی اسرار پر یہ بتاتی ہے میں چند ہفتوں کے بعد مکمل یقین کرنا چاہتی ہوں ہم ہمیشہ سے ایسا چاہتے تھے لیکن ہر بار خدا نے ہمیں امتحان میں ڈالا ڈسپینہ اس کے ساتھ یہ باتیں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد میدلی میں ہمیں خزر کو دکھایا جاتا ہے جو سیدھا اپنے استاد کے پاس جاتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا حال ایوال پوچھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں پھر یہ دونوں ایک قیمتی خزانے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ چابی جیم سلطان نے اپنے خاندان کے کسی فرد کو دی ہے تو استاد سلیمان کہتے ہیں کیا شہزادہ منحق لیکن وہ تو عیسائیوں گیتا ہے راؤڈین جنگجوہوں کے زیرے اثر اس کے جواب میں خزر کہتا ہے میں تب ہی اس سے ملنے جاؤں گا اور اگر اللہ نے چاہا تو اس امانت کو اور سلطان فتح کے پوتے کو اس شرمنگی سے بچاؤں گا لیکن استاد سلیمان کہتے ہیں شہزادہ مراد کے اعتراف بہت خطرناک لوگ ہیں خزر جڑ سے پیدروں کا نام لیتا ہے کہ وہ کانوس کے جزیرے پر ہیں شہزادہ مراد کے بلکل پاس یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں شہزادہ مراد کو بچاؤں گا دوسری طرف قیدی سپائی کو گسیٹے ہوئے لا رہے ہوتے ہیں اور لا کر حوالات میں پھینک دیتے ہیں جہاں پر پہلے سے ایک قیدی موجود ہوتا ہے سپائی ان دونوں سے پوچھتا ہے مجھے اس شخص کا نام بتا دو تو یہ شخص چلا چلا کر کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی نہیں بتاؤں گا یہ سنتے ہی سپائی انہیں موت کی دمکی دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جاتے ہی دوسرا قیدی اس کے قریب آتا ہے دونوں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں زخمی آدمی کہتا ہے یہ ہم سے اہم معلومات جانا چاہتے ہیں وہ ان لسی جو اپنے بچے کے ساتھ عرب بھاگ گیا تھا وہ پتہ نہیں محفوظ ہوگا یا نہیں پہلے والا آدمی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے وہ بہت دور ہے مدوب جھیل کے ساحل پر وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مچھلی بیجتا ہے یہ سنتے ہی زخمی آدمی کا رویہ کچھ بدل جاتا ہے دوسری طرف استاد سلیمان خیزر کے یوں جانے پر کافی پریشان ہوتے ہیں ترہ ترہ کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو خیزر کہتا ہے استاد جی میں نے ہر چال سوچ سمجھ کے تشکیل دی ہے شہزاد کولکود کے معلومات نے میرے لیے مزید آسانیہ پیدا کی ہیں ان کی آپس میں کافی بات چیت ہوتی ہے پھر آخر میں استاد سلیمان کہتے ہیں کالمنوس پہنچ کر پیدروں سے بچ کر رہنا وہ بہت بڑا شیطان ہے یہ سن کر خیزر مسکراتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا اس کے بعد کالمنوس شہر کا منظر سامنے آتا ہے جو کہ ساحل کے قریب کافی اچھی امارتوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کے اندر کافی سارے گھر اور قلعہ موجود ہوتے ہیں اور حالات زندگی معمول کے مطابق روان دوان ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں درختوں سے لٹکی ہوئی لاشیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور دوسری طرف قیدیوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے اس کے بعد وہی دو قیدی دیکھنے کو ملتے ہیں اتنے میں ایک سپائی اندر آتا ہے سپائی آ کر قیدی کو کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے پیترو تو یہی کمبخت پیترو ساتھ والے قیدی سے ایوب کی معلومات لینے کے لیے آیا ہوا تھا ساتھ والا قیدی یہ دیکھ کر اور سن کر دھنگ رہ جاتا ہے آخر کار یہ اس قیدی کو جان سے مار دیتے ہیں اس کو مارنے کے بعد ایک سپائی انگوٹی نکال کر پیترو کو دیتا ہے پیترو اسے فوراں پہن لیتا ہے پیترو اس سپائی سے کہتا ہے ایوب مردوب جھیل کے ساحل پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں مچھلی بیچتا ہے اس کے بارے میں سب جان لو یہ کہہ کر دونوں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور کردار کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام زینب ہوتا ہے زینب ایک بچے کے پاس آتی ہے اور یہ بچہ کافی بیمار ہوتا ہے وہ بار بار زینب ماں زینب ماں بکارتا ہے زینب پھر مدلینہ کو کہتی ہے میں اس بیماری کو جانتی ہوں ہمیں اس کی دعا آسانی سے نہیں ملے گی اس کے بعد وہ کہتی ہے میرے پاس ایک حل ہے میرا ایک دوست جان پچان والا حکیم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کالمونوس کے آس پاس ہے ہمیں وہاں جا کر دوائی لانی ہوگی کالمونوس کا نام سن کر دونوں کافی ڈری ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اور آخر کار یہ دونوں جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں اور ادھر دوسری طرف کالمونوس میں حکیم جو زینب کا دوست ہوتا ہے وہ پیترو کے علاج میں مصروف ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے پھر پیترو اپنے اعتماد والے بندے سے کہتا ہے میں نے کالمونوس کو ایک مرکز میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کی گرہ بیرے روم کی مشرق میں بان دی ہے جب میں گرہ مضبوط کروں گا تو اسمانی اور مملوک دونوں کا گلہ گونڈ دیا جائے گا اور ان کی معلومات کے ذریعے جو میں طاقت حاصل کروں گا کاہرہ، اسکندریہ اور کسطنطنیا سب راک میں بدل جائیں گے اس سیریل میں ویلن پیتروس کے یہ ارادے ہیں اور ادھر دوسری طرف بابر اروج الیاس میرد دیگر تمام لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اتنے میں دو سپائی آ کر کہتے ہیں بابر اروج ایک بری خبر ہے انہوں نے واہ دوسرے کپتان کے جازوں میں سے ایک پر چھاپا مارا اس کا ایک بھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک زہریلا قاتل ہے مگر دوسرا سپائی کہتا ہے میں نے سنائے کہ اس کا نام اندوان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پوسیڈانو کہتا ہے وہ کافر کہتا ہے میں پوسیڈانو ہوں یعنی ہوش اڑانے والا نعوز بلہ میں سمندر کا خدا ہوں یہ اس شخص کا بھائی ہوتا ہے جس کو بابر اروج نے رسی سے بری جاز کے ساتھ ڈٹکایا تھا لیکن بابر اروج اور الیاس ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں اندوان دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک بیانک ڈاکو اور توان خور ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے بندے کچھ لوگوں کو اٹھا کر لائے ہوتے ہیں توان لینے کے لیے ان کی یہی کشمکش جاری ہوتی ہے کہ ایک سپائی آتا ہے یہ وہی سپائی ہوتا ہے جو بابر اروج اور الیاس کی تیز تلوار سے بچ جاتا ہے اور وہ ادھر آ کر اندوان کو سب کچھ بتا دیتا ہے تو اندوان غصے میں آ جاتا ہے ہر طرف کوہر مچا دیتا ہے اور کہتا ہے میں اروج کے بارے میں سب کچھ جانا چاہتا ہوں اس کے بعد دوسری طرف رات کے وقت میندلی میں ان کا کوئی تیوار دکھایا جاتا ہے جس میں بچے بھوڑے عورتیں سب شامل ہوتے ہیں اس میں نیکو اور ایک لڑکی ہمیں قریب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اتنے میں خزر آ کے نیکو کو اپنے ساتھ لے آتا ہے جیسے یہ دونوں تھوڑا دور جاتے ہیں تو خزر کہتا ہے نیکو میں تمہیں کل سائل کے قریب ملوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کیا بات ہے لیکن یاد رکھنا کہ ان باتوں کے بارے میں کسی کو نہ بتا چلے خاص کر کے اس حاق آگا کو نیکو کا تجسس آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن خزر نہیں بتاتا پھر دونوں واپس آ جاتے ہیں خیر واپس آتے ہی نیکو اور اس لڑکی کی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں خزر بھی ان مناظر کو خوب انجوائے کرتا ہے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بس مسکرائے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف زینب اور مدلینہ سکندریہ پہنچ جاتی ہیں یہ جہاز کی تلاش میں ہوتی ہیں تاکہ کالمنوس جا کے بچے کے لیے دوال آسکے انہیں جہاز ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بیر اجاز مل جاتا ہے جس میں یہ ایک تھرکی بندے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں دوسری طرف بابر عروج اور علیاء سے ایک نقشے پر بات کرتے ہیں اور آخر میں بابر عروج کہتے ہیں اللہ کی رضا سے ہم سب سے بھاری بوجھ برداشت کریں گے ان تمام بہادروں کو حلال کی روشنی متحد ہونے چاہیے میرا صرف یہی مقصد ہے الیاز کہتا ہے اگر ایسا ہو تو سمندر پر ترکوں کی حکمرانی ہوگی بابر عروج کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہمیں سبر سے کام لینا ہوگا سب سے پہلے یونیتا کے فرانس میں کالے مملات سے لے کر رنیا کی خوفیہ نوکری تک جاننا ضروری ہے یہاں پر ہماری اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں